نمسکار اسمیں موجود ہے کرنال کے مدوبن کے پاس ایک نہر میں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک مہیلہ کا شعب جو ہے نہر سے برامت کیا جاتا ہے اور سوچنا ملتے ہی جو تمام پولیس کی ٹیم میں ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے اسمیں لائیو تصویر اسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے اور لائیو تصویر اسمیں آپ اسی نہر سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مہیلہ کا شعب برامت ہونے کے بعد جو تھانا ایس ای جو ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں اور اسی جگہ سے اس مہیلہ کا شعب جو ہے برامت کیا گیا ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کے پراتھرہ کی تمام لوگ اس ویڈے کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ مہیلہ کی پہچان کی جا سکے ابھی تک مہیلہ کی پہچان نہیں ہو پائی ہے لال رنگ کا مہیلہ نے سوٹ ڈالا ہوا ہے نیلے فول سے رنگ والی فولو والی نیلے رنگ کی سلوار ڈالی ہوئی ہے کالے رنگ کا دھاگہ اس نے ڈالا ہوا ہے ہاتھ میں بھی اس کے دھاگہ ہے اور ایک دو انگوٹھیاں جو ہیں جو چھلے ہوتے ہیں وہ ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہیں اور لال رنگ کی چوڑی اس نے ڈالی ہوئی ہے جو سوچنا ملتے ہیں جو گوتا گوہ رہے ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچتے ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں جانکاری ملی تھی کہاں پر یہ مہیلہ کا شب ملا جس کے بعد اس مہیلہ کے شب کو باہر نکالا گیا کیا کچھ کہیں گے کبammed لال کے لئے یہ تو بھیا زیادہ کے لئے ہیں کہ کوئی ملا جس کے بانچتے ہیں جو طارق ممک کے لئے ہیں دانے ہوئے ہیں کیا کچھ پ worکہ میں ڈالے ہوئے ہیں؟ کبھے لال ڈال acetے لال تو اس کی کمی جاز نہیں ہے تا مجمل پر پچانچتے ہیں جو گوتا کھوڑے ہیں mics نشان ، کیا کچھ جانکاری ملی تھی کہاں سے شب محیلہ کا برامت ہوا ہے اور کیا کیا جانکاری؟ ہم نے دیکھا تو ان کو پھون کیا سر جیسے بھی ہم کو دیکھی تو یہ سر ایک دم سے آئے تیم سے پہنچ گئے یہاں پہ تو پھر میں چل گیا میں نے ان کو بولا فیسے سر نے ہم کو بولا بیٹے چلو سات میں نکالنا پڑے گا تم کو پھر اس کر کے ہم آئے تو اس کر کے ہم نے نکالا اس کو ڈائٹ بوڈی کو یہاں سے بیچ میں پڑی ہوئی تھی یہ تیسرے دن کی ڈائٹ بوڈی ہے لال کلر کا وہ ڈالا ہوا ہے اور بیچ چوکلیٹی کلر کی بلیک کلر کی سلوار ہے اور ہاتھ میں ایک چھڑا ہے ناک میں کوکا ہے بس اور یہ ہاتھوں میں لال کلر کا دھاکا ہے اور کچھ نہیں ہے لال رنگ کی دو چوڑی بھی ڈالی ہوئی ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتے ہی جو مدوبن تھانا کی پولیس ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں مدوبن تھانا کے جو ایسے چو ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں مہیلا کا شک برامد ہوتا ہے اسے ہمیں لائیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں مدوبن والی نیر سے ہماری آپ سبی سے آج جوڑ کر پڑا تھا ہے کہ تمام لوگ اس ویڈے کو جرور شیئر کیجئے گا اسے ہمیں لائیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں پولیس کی ٹیمیں اسے ہمیں موقع پر پہنچتے ہوئی ڈی ایس پی موقع پر پہنچت موقع پر پہنچ چکی ہے مہیلا نے لال رنگ کی جو کمیج ہے وہ ڈالی ہوئی ہے نیلے سے رنگ کی فولو والی اس نے جو ہے سلوار ڈالی ہوئی ہے کالے رنگ کا اس کے گلے میں دھاگا ہے اور اسے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو علاقہ ڈی ایس پی ہے وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں مہیلا کے شب کو برامت کر لیا گیا ہے مہیلا کے شب کو نیر سے بھار نکال لیا گیا ہے ہماری آپ سبی سے آج جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈ ڈالا ہوا ہے لال رنگ کی اس کی کمیج ہے نیلے سے رنگ کی اس کی فولو والی سلوار ہے کالے رنگ کا اس کے گلے میں دھاگا ہے دو لال رنگ کی اس نے چوڑیاں ڈالی ہوئی ہیں ایک چھلہ بھی اس کے ہاتھ میں دیکھا جا سکتا ہے اور سوچنا ملتے ہی سمیح آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے اور کئی بار پہلے بھی کرنال بریکنگ نوز کے مدد سے پولیس کا سہیوک جرور ہوئی ہے تاکہ خبر چلتے ہی خبر چل کو پوست مارڈم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں رکھا جائے گا اس میں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں یہ لائیو تصویریں اس میں کرنال کے مدوبن والی نہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جور کر اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں اسی نہر سے اسی نہر سے اس مہیلہ کا شب برامت ہوتا ہے اور سوچنا ملتے ہی جو ڈی ایس پی ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں جو ایس اچو ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایس پی جائے سنگ ہیں ان سے جاننا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے کہاں پر مہیلہ کا شب برامت ہو اور کیا کچھ جان کریں اب یہ سوچنا ملی تھی کہ ایک مہیلہ جو ہے وہ جو نہر ہے مدوانوالی اس نہر میں ڈوبی ہوئی ہے اور ڈیڈ وڈی جو ہے پانی کو پر آئی ہوئی ہے جو سوچنا ملنے پر ایس اچو اور میں موقع پر آئے ہیں اور جب اس ڈیڈ وڈی کو دیکھا گیا تو اس میں پائے گا کہ اس نے لال رنگ کا دوپر بلاوس پہنا ہوئا ہے اور نیچے نیلے رنگ کا جو ہے وہ سنوار ہے جو کی چھیٹدار ہے اور اس کے ہاتھوں وغیرہ پر مدلہ ایسا کچھ کوئی گودہ ہوا نہیں جس سے کہ اس کے نام کی ایڈیفکیشن ہو سکے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کے مادم سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ پریاس کیجئے کہ اس ڈیڈ وڈی کو پہچان کرائی جا سکے پہچان ہو سکے تاکہ جو معاملہ رہا ہوگا اس معاملہ تاکہ اس کی نانچ کر سکے تو بلکل اب یہ کیا معاملہ ہے یہ آتمتیا ہے ہاتھ ہے یا پھر کوئی حادثہ ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا اس مہیلہ کے ہاتھ میں بھی ایک سو تیس روپے ملے ہیں جو مٹھی بند کیے ہوئے تھے ایک سو تیس ملے ہیں اور کس طرح سے حالانکہ مہیلہ کے شو کی ہم آپ کو تصویریں نہیں دکھا سکتے لیکن ہم آپ کو بعد میں فوٹو جرور مہیلہ کی شیئر کریں گے سوچنا ملتا ہے اس سمیں جو ہے سچو ہے وہ بھی موقع پر پہنچیں ان سے بھی جانا چاہیں گے کیونکہ تاکہ اسی کے کارن جو ہے مہیلہ کی پہچان ہو سکتی ہے سچو سب کیا بتانا چاہیں گے کیا جانکاری آپ کو ملی تھی کہاں پر مہیلہ کا شو ملا ہے اور کیا کچھ حلیہ ہے تاکہ لوگوں سے اپی ملتا ہے اور آتھ پر کوئی نیسان کو دوانی ہے اس کے قریب عمر 10 کی قریب چاڑی سال اور پانچ پھوٹ پانچ انچس کا کس طرح کی کپڑے ہیں سر اس کے لال رنگ کی سوٹ پہنے ہوئی ہے اور سیٹ دار سلوار پہنے پیروں میں آوائی چپل تھے اور کچھ سر ہاتھوں میں اس کے آتھ میں 123 روپے تھے کانوں میں سونے کی باری ہے اور اس کے دونوں آتھوں میں کے گھٹی سونے گردن میں کالے رنگ کا دھاگا ہے گردن میں کالے رنگ کا دھاگا ہے ہاتھ میں لال رنگ کا آ ملتا ہے تو بلکل اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے چو بھی موقع پر ہیں ڈی ایس پی بھی موقع پر ہیں اور اس مہیلہ کی پہچان ہو سکے کیونکہ چب تک مہیلہ کی پہچان نہیں ہوتی تو تب تک پولیس کے لیے بھی کہیں سردردی ضرور رہتا ہے کیونکہ تین دن تک مہیلہ کے شب کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے کلپنا چاولہ کے ڈیڑھا اس میں مورچری ہاؤس میں تین دن تک مہیلہ کے شب کو رکھا جائے گا لیکن ہمیں پکی امید ہے پکہ وشواہ سے کہ آپ لوگوں کے ایک شیئر کی مدد سے اس مہیلہ کی پہچان کی جا سکتی ہے اور جو کوئی بھی شخص جو ہے جو کوئی بھی شخص جو ہے اس مہیلہ کو پہچانتا ہو تو ترنت ترنت اس کی جانکاری جو ہے وہ کرنال پولیس کو دے سکتا ہے کرنال پولیس سے جو ہے سمپر کر سکتا ہے یہ لائیو تصویرے سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں تو یہ لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ رہے تھے کرنال کے مدوبن والی نہر سے جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج شام کوئی جیسے پولیس کو جانکاری ملتی ہے کہ اسی نہر سے ایک مہیلہ کا شاہ برامد ہوتا ہے مہیلہ کی عمر انداجن 38 سے 42 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے لال رنگ کی کمیز ڈالی ہوئی ہے نیلے سے رنگ کا اس نے فول والا سوٹ ڈالا ہوا ہے کالے رنگ کا داگا گلے میں ہے لال رنگ کا داگا ہاتھ میں � اشنکہ جائر کی جا رہی ہے کہ تین دن پرانا یہ شب ہو سکتا ہے کیونکہ نہر میں پانی کا بھاو زیادہ نہیں ہے حالانکہ یہ جو پانی کا بھاو ہے پانی جو ہے یمنہ نگر سائٹ سے آتا ہے لیکن اشنکہ جائر یہی کی جا رہی ہے کہ تین دن پہلے اس نے یا تو مدوبن کے آس پاس یا پکے پول والی نہر سے اس نے سلانگ لگائی ہوگی جس کے قارن جو ہے مہیلہ کا شب آج تیسرے دن جو ہے اوپر آیا کیونکہ فولنے کے بعد شب اوپر آتا ہے اور یہ لائیو ت کلپنا چاولہ میڈیکل کوالی سرکاری ہوسپیٹر پہ پہنچا دیا گیا ہے اور تین دن تک سب تک مہیلہ کی پہچان نہیں ہو جاتی تو تب تک مہیلہ کے شب کو کلپنا چاولہ کی مورچری میں رکھا جائے گا یعنی کی ڈیڈ ہاؤس میں رکھا جائے گا پوس مارڈم کے لیے ہماری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کچھ ہی دیر پہلے اسی نہر سے مہیلہ کا شب بنا مدومن اکیڈمی کے اندر کا ہی ہے راستہ حالہ کی ضرور پڑتا ہے لیکن اشنکہ جائر یہ کی جاری ہے کہ تین دن پہلے تین یا دھائی دن پہلے اس مہیلہ نے چھلانگ لگائی ہوگی پکا پول نیر سے اس کے آس پاس سے چھلانگ لگائی ہوگی کیونکہ نیر میں پانی کا باؤ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ مہیلہ کا شب کافی پیسے سے جو ہے تیر کے آیا ہو تیسرے دین ہو سکتا ہے کہ مہیلہ کی جو بوڑی ہے وہ فول کر اوپر آئی ہو تو بہرحال پ ویڈیو کو جرور شیئر کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر کے مدد سے اس مہیلہ کی پہچان آسانی سے کی جا سکتی ہے کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال لائف تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کارنال کے مدوبن سے جہاں پر نہر میں ایک لاش برامد ہوتی ہے ایک شب برامد ایک لیڈی کا شب برامد ہوتا ہے جو کی تقریباً دو سے تین دن پرانا بتایا جا رہا ہے اسی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوڑی جو تھی اس کے ہاتھ میں تھی اور اننون ڈیڈ بوڈی بتائی جا رہی ہے تو اس لئے ہم آپ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر کسی کی فیاملی سے اگر کوئی ڈھونڈ رہا تھا تو وہ ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں پولیس کو اور میں ہلیا بتا دینا چاہوں گی کہ انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ریڈ کلر کی ان کی کمیز تھی اور نیلے رنگ کی سلوار پہنی ہوئی تھی اور گلے میں کالے رنگ کا دھاگا اور ہاتھ میں چوڑیاں تھی لال رنگ کی تو اس طرح کا ہے اور تقریباً تین دن پرانی پولیس کی طرف سے بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً تین دن پرانی یہ ڈیڈ بوڈی ہو سکتی ہے فیلحال یہاں سے لے جاتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھ رہے ہیں کہ جو وہ ڈیڈ بوڈی ہے اس کو فیلحال کلپنا چاولا کے مورچری ہاؤز میں دو سے تین دن تک رکھا جائے گا کہ اگر کوئی جان پہچان ہو جاتی ہے ان کے فیملی میمبرز اگر کوئی مل جاتے ہیں تو ان کے بعد کونٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کی فیملی کو وہ ڈیڈ بوڈی سوپی جائے گی اور پریوار والے سنسکار کریں گے تو ہم آپ لوگوں سے یہی اپیل کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کی پہچان ہو سکے جو یہ جو لیڈی ہے کیونکہ ان نونڈ ڈیڈ بوڈی بتائی جاری ہے ابھی تک کوئی بھی نہیں نکل کر آیا ہے کوئی فیملی میمبر کی کس کی یہ ڈیڈ بوڈی ہے فیلال مدھوبن سے جو نہر ہے یہاں پر یہ برامد ہوتی ہے ڈیڈ بوڈی پولیس یہاں پر موقع پر پہنچ جاتی ہے ڈی ایس پی ایس ایچ او سر سب ہی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں مدھوبن ایریا کا یہ جو مدھوبن ایریا پڑتا ہے تو یہی پر ڈیڈ بوڈی ملی ہے وہ ان تک پہنچائی جا سکے ابھی فیلال یہاں پر جو نہر سے ڈیڈ بوڈی کو نکالا اور جو ایمبولینس کو بلایا گیا کلپنا چاولہ میں بھیجا گیا اس کے بعد پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور تقریباً تین دن کے لیے اسے مورچری ہاؤز میں رکھا جائے گا تو ہم آپ لوگوں سے یہی اپیل کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ بہت فیملی میمبر دھونڈ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے ڈھونڈ رہے ہو یا پھر کمپلینٹ کی ہو پولیس میں کسی بھی طرح سے اگر ان کے فیملی میمبر پڑوسیوں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان کے فیملی تک یہ ڈیڈ بوڈی پہنچ سکے اور ان کا دہا سنسکار ان کے فیملی کے دوارہ ہی ہو سکے پھلا تصویریں آپ مدھوبن سے ہی دیکھ رہے ہیں مدھوبن کی جو نہر ہے مدھوبن کی جو یہ نہر ہے یہیں پر ڈیڈ بوڈی برامت کی جاتی ہے اور پولیس بھی موقع پر پہنچ جاتی ہے اور برامت کر لیا جاتا ہے شو کو اور اب اسے ایمبولنس کے دوارہ پہنچایا جائے گا کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج میں اور میں ایک پر بتا دینا چاہوں گی کہ انہوں نے ریڈ کلر کی کمیس پہنی ہوئی تھی بلو کلر کی سلوار اور گلے میں جو تھا کالے رنگ کا دھاگا اور ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی اور ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے بھی ملے ہیں تقریباً 130 روپے ملے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو آپ لوگوں سے یہی اپیل رہے گی کہ جل سے جل پہچان ہو سکے اگر آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تب ہی ان کے پہچان ہو سکتی ہے اور جو ان نون ڈیڈ بوڈی بتائی جاری ہے ان کو ان کا پریوار مل سکتا ہے فیملی والوں تک ڈیڈ بوڈی پہنچ جائے گیر ان کا دھا سنسکار ہو سکتا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیرتی کتھوریا کرنال بریکنگ نیوز کرنا